کلاس ٹویلو ہسٹری پرشن بھارتی اپ مہادویب کے باہر کے ویاپار کی ستھتے چھٹھی شتی عیسیٰ پورو کے بعد کس پرکار کی ہونے لگی تھی؟ اتر عیسیٰ پورو چھٹھی شتی میں ہی بھارتی اپ مہادویب میں نئے نئے ستھل مارگ اور جل مارگ استتو میں آنے لگے تھے ستھل مارگ سے مدھ ایشیا سے آگے تک ویاپار ہونے لگا تھا جبکہ جل مارگ سے ویاپاری لوگ عرب ساغر کے راستے پشچم ایشیا اور اتری افریقہ تک جانے لگے تھے بنگال کی کھاڑی کے راستے چین اور دکشن پورو ایشیا جایا جا سکتا تھا ستہ دھاری لوگ ان راستوں کو اپنے قبضے میں لینے کی ہور میں رہتے تھے اور ان مارگوں سے گزرنے والے ویاپاریوں سے ٹیکس لیتے تھے بدلے میں ان ویاپاریوں کو سرکشہ کی گارنٹی دی جاتی تھی یہ ویاپاری طرح طرح کے تھے جیسے پیدل پھیری لگانے والے اور گھوڑوں خچروں و بیلگاڑیوں آدھ کے سموہ کے ساتھ چلنے والے ویاپاری کچھ ویاپاری ادھک لاب کے لیے سمدری راستوں سے آنے جانے کا بھی رزق اٹھاتے تھے امیر ویاپاریوں کی ایک شرینی کا پرادوربھاو ہو گیا تھا انہیں ستھ واہ سیٹھی اور مست دھوان کہا جاتا تھا کپڑا اناج نمک دھاتویں دھاتو اتپاد پتھر لکڑیاں جڑی بوٹیوں آدھ کا ویاپار بڑے پیمانے پر ہوتا تھا اس کے علاوہ عرب ساغر کے راستے بھومدرک شیطر تک کالی مرچ کچھ انے مسالوں کپڑے اور جڑی بوٹیوں کو بھاری ماترہ میں بھیجا جاتا تھا موسیقی